میں نے آپ کو بار بار تو کہنے نہیں میری طرف سے آپ گھر میں جا کے پلنگ پہ لیٹ کے کمبل لے کے ایشی چلا کے سکون سمجھے سنیں یہ لائیب بھی چل رہی ہے آپ چاہیں تو فیس بک میں جا کر سن لیں کیونکہ ویسے بھی آج کل فیس بک کے ازادار زیادہ ہیں اسے اس کے ازادار تھوڑے توجہ توجہ فرمائیے گا زیادہ میرے توجہ دیکھئے گا مجھے نہیں فرما کہ کون گرا مناتا ہے کون نہیں میں نے تو ہم کی بات کرنی ہے وہ ولایت ہے جو خیر والی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو اس ولایت فرمانے گا وہ مومن ہے جو اس ولایت سے انکار کرے گا وہ کافر ہے پتہ چلا مسلمانوں ایک دوسرے کو کافر کافر نہ کھیلو یہ تکبیر یہ فتروں کا کھیل بند کرو پاکستان میں آمن پیدا کرو اور فیصلہ کر لے کافر وہ نہیں ہوتا جسے تم دیواروں پہ لکھو کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ خران میں کہتا ہے تو میں حدیث رسول سنا رہا تھا لیکن اس سے پہلے حوالہ دیتا ہے کہ جو حوالے کے بعد بھی نہ مانے وہ پھر جانے اور علی مولا جانے تو میں حوالہ دینا بھئی ضروری سمجھتا ہوں کیا انوار الولایت ہے کتاب کا نام ہے اور لکھے رسول فرما رہے تھے یا علی جو کوئی آپ کی ولایت کے بغیر قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے گا میں پردو پوری حدیث جو کوئی آپ کی ولایت کے بغیر قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے گا تو گویا وِبُد پرست کی حیثیت سے ملاقات کرے گا جس کا ہاتھ نہیں روزکا اس کی تو اپنی مرضی ہے جس نے ساری ہلا دیا اس کی اپنی مرضی ہے جو جو علی علی اللہ پڑھتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائے پھرے سارے مالا علی کے ماننے والے سارے شیعہ ہیں سارے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی 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 اللہ تو پھر خبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں کیونکہ ولایت تو تمہارے دامن میں ہے ولایت تو تمہارے دل میں ہے ولایت تو تمہاری روح میں ہے اب جس جس کی روح میں ولایت ہے اس کے چہروں پر سرخی آنے لگی ہے کہ یا علی جو کوئی قیامت کے دن اللہ سے آپ کی ولایت کے بغیر ملاقات کرے گا وہ بھت پرست کی حیثیت سے ملاقات کرے گا چاہے وہ حاجی صاحب ہو چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے بار ہو چاہے وہ زکاة دینے والا ہو چاہے وہ عمرے کرنے والا ہو چاہے وہ رسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہو چاہے وہ یقینوں کی پرورش کرنے والا ہو لیکن اگر علی کی ولایت نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے بھت پرست کی حیثیت سے ملاقات کرے گا اور حدیث وہی صحیح ہی تھی ہے آقا قزنگر صاحبی موجوبے میں دعا حاصل کرتا ہوں سورہ نمل میں اللہ نے دو آیتیں بھیجی من جاہا بی الحسانات فالہ خیر منہا ایک نیتی ایسی ہے وہ خیر والی ہے جو تمہیں جنت ملے جائے گی ومن جاہا بی سیئے بھی وقت وقت وجود ہوں اور کوئی ایک گناہ ایسا ہے جو تمہیں خالی جہنم میں نہیں بلکہ مو کے بل جو تمہیں خالی جہنم میں نہیں بلکہ مو کے بل جہنم میں لے جائے گا میرے امام نے فرمایا وہ ایک لے کی جو تمہیں بچا لے گی حسنات نہیں حسنا جو ایک لے کی تمہیں بچا لے گی وہ علی کے ملائے تھے زندہ بات زندہ بات زندہ بات جس کا ہاتھ اٹھائے میں اس کے لیے اگلا جملہ پھرنے لگاؤں اور جو ایک گناہ بھی سیئے قرآن ہے لگاؤ فتوہ جہنم میں لے جائے گا وہ علی کی بلائیت کا انکار ہے بھائی نہیں ہے آپ نے توجہ نہیں فرمای میں اس وقت اٹھارہ انیس سو کلومیٹر کا سفر کر کے لڑکانہ سے چلا پھر اسلام آباد پہنچا رات صبح پھر اس کے بعد اٹک پڑا اٹک کے بعد براہ راس ادھر آیا مجھے نہیں پتا تم زیادہ تھکے ہوئے ہو یا میں زیادہ تھکا ہوا ہوں اٹھاریس گھنٹے میں دو گھنٹے سے زیادہ میں نہیں چھویا بھائی وہ بھی گاڑی میں اب اگر تم نے نہ بولا تو پھر تو مجھے تھکاوٹی ہوگی اگر تم بول پڑے تو میرا سفر سفر ہو جائے گا توجہ بھائی وہ ایک لے کی جو تمہیں جنت میں لے جائے گی وہ ولایت ہے وہ ایک برائی جو تمہیں موں کے پر جہنم میں تھکیل دے گی وہ علی کی ولایت کا انکار ہے میں نے اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے کہ یہ ولایت کا منکر موں کے پال ہی جہنم میں کیوں جا رہا ہے اس کا ہاتھ پہلے کیوں نہیں جاتا اس کا چہرہ کیوں جا رہا ہے اس کا شکف پہلے کیوں نہیں جاتا اس کی زائے پہلے کیوں نہیں جاتی اللہ کی آوازیں گی اس لیے کہ ولایت کا منکر سب سے پہلے ولایت سن کے چہرہ بگاڑتا ہے مہاریت سن کے چہرہ بگاڑتا ہے اگر آئیت سن کے چہرہ بگاڑتا ہے اگر آئیت سن کے چہرہ بگاڑتا ہے نہیں پریشان نہیں ہوئی منکر علیت کے بات کی ہے میں نے تو قرآن سے کی ہے مجھے تو نہیں پتا کس کے دل میں عقید ہے علیت کیا ہے جس کے اندر ہے علیت و لوحہے جریب زندہ بات کیا ہے میں تمہارے سننے سے مطمئن ہوں اگر میں تمہیں نبی کی وہ حدیث بتا دوں کہ جو علی کے فضار میں نہیں بولتا خدا کی قسم تم سب کلے چھوڑ کے جلے جاؤ علی کے فضار میں بولا کرے اور اپنی ماں کی طہارت کی قواہی دیا کرے ہمارے حضر دار سلام کریں جتنے حضر دار بیٹھیں سب کے چہرے کھلے سب سلام کریں مولا پاک کمالی چھوڑیاں بھر کے بھیجیں رسول خدا فرما رہے تھے یعنی جو کوئی آپ کی ولایت کے منکر ہوگا وہ ملک کے بال کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا کیوں کیونکہ ولایت سن کے سب سے پہلے چہرہ ہی بھی گرتا ہے مجلس میں بنگا بھائی گلام عباس بولے نہ بولے جب مولا حسین کسی کو منبر دیتے ہیں تو پھر اپنے بابا کے فضائل پر چھپ رہنے والوں کو دیکھنے کے لیے آٹھ آٹھ آنکھیں بھی دیتے ہیں مجھے پتہ کل جاتا ہے کون کون بندہ ویسے چھپ رہے ہیں کون کون بندہ اپنی مرضی سے چھپ رہے ہیں میرے پر دیکھو میں اپنی روایت پڑھوں رسول خدا نے فرمایا چوک ہوئی علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ ملک پر جہنم میں جائے گا اور کیونکہ وہ سب سے پہلے ایک ولایت سن کر چہرے کو پگاڑا کرتا تھا یہ چہروں سے جانتے ہیں پہچاننا کس کی سنت ہے خدا پر رسم بندے ہم علی والوں پر کوفر کے فتر لگائیں ہمیں خالی کہیں ہمیں نسیری کہیں ہمیں رافزی کہیں ہمیں جو مرضی کہے کے پکارے ہمیں تو پروائے نہیں اب تو مولانا تاریخ جمیل سال میں بھی کہہ لیا ہے جب رسول ملائے پڑھتے تھے پندوں کے چہرے در جاتے ہیں زندہ راہ زندہ راہ زندہ راہ ہاتھ اٹھانا بھائیم ملکمے لو حیدری بھائی غلامہ سے ایک دربار میں چھے بہتے موجود تھے اور چھے کے چھے منکرِ ولایتِ علی تھے منکرِ اختیاراتِ امیر المومنین تھے انہوں نے بلالیا اپنے پاس دعوت پہ امیر المومنین کی دستار کے پہلے بارس مولا حسن اور ان چھے بندوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم حسن کو لا جواب کریں گے بھئی یہ اسے لا جواب کرنے کا سوچ رہے تھے جس کا جواب قرآن کے پاس بھی رہے اب آپ جس کو سمجھ آئیے وہ میرے سارے گولے پھر جس مولا کی آج میں جنیس میں دو جملے اس شہن شاہ کے حصے کے پڑھنے چاہتا ہوں کہ مولا حسن کس طرح سے محافظ و مغلقِ ولایتِ علی ہے بھائی مولا حسن کو بندوں نے برا بھلا کہا مولا حسن کو سب کو شکم بھی کیا مولا حسن کو عجیب عجیب پانے بھی دیئے لیکن میرے مولا حسن نے کبھی کسی بندے کو مڑ کر جواب نہیں دیا لیکن جو ہی کوئی ملائب کے خلاف بھانکانا مولا نے فور دوش کو جواب دے گہا تو ملائب میں بول رہا ہے جس کے باپ کبھی پتا کوئی نہیں زندہ بار ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا مل کے لولو حیدری آج تمہارے شورت کو دیکھتے ہوئے میرا دل ہے کہ میں تمہیں ان چھے کے چھے بندوں کے جملے بھی سناوں اور اوپر سے مولا حسن کا جواب بھی سناوں شو ہی میرے مولا داخلے درباروں ہیں ان چھے سے ایک بندوں تھا اب میں نام نہیں بتا سکتا جو کہ نام تاریخ نے لکھے لیکن بلدیتیں ساتھ نے لکھی اور بلدیت کے بغیر تو نادرہ شناختی کارڈ قبول نہیں کرنا توجہ بھے ایک بندہ بولا اور بول کے کہتا ہے حسن آپ اگر آج آئے ہیں تو نظر نیچی کر کے چھنے کہا تو حیاء والے خاندان کو نظر نیچی کر کے چھنے کا کہتا ہے یاد رکھ ہم بنو ہانشم ہیں ہمارے مرگ نظریں نیچی کر کے ہی چلتے ہیں وہ تم ہو جن کی عورتیں بھی نظریں اٹھا کے چلتے ہیں اے ہائے زندہ بات زندہ بات میں جملے تو یہی پڑھنے ہیں جسے سمجھ آ جائے گی اسے آ جائے گی جو ناس نہ سکے وہ جانے میرا مولا حسن کانے پڑے ہی لطیف جملے ہیں پڑے ہی لطیف جملے ہیں کہا ہم تو بنو ہانشم ہیں ہم خیرت والے ماند ہیں کوشش کیا کرو جب بازار میں چلے تو نظریں جھکا کے چلو پتہ چلے مولا حسن کے ماننے والے ہو کہا ہم تو نظریں جھکا کے چلتے ہیں لیکن کیا کریں تمہارے خاندان کی عورتیں وہ نظریں اٹھا کے چلتی ہیں بندہ جو بوا دوسرا بندہ کہتا ہے مولا حسن آپ جانتی آتے ہیں آپ ہماری بیش دیکھتے ہیں کیا آپ کو ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں مولا نے فرمایا جس کی گھر میں کوئی عزت نہ ہو اس کی میں کیسے کروں جس کی زدہ بار زدہ بار ہاتھ اٹھانا جس کی گھر میں کوئی عزت نہ ہو اس کی میں ایسے عزت کروں یہ تیسرا بندہ بول کی پہتا ہے مولا حسن کیا آپ خود کو ابتدار میں شریک سمجھتے ہیں کیا آپ خود کو شزید کے بات کے ساتھ مسلمانوں کا قلیقہ شراقتداری میں سمجھتے ہیں مولا نے فرمایا میری خلافت میں شراقتداری کے پیکر چھوڑ اس چلان یہودی کے پیکر کر جو تیرے بیٹے کی بلدیت میں تیرا شریعہ کا زندہ بات زندہ بات زندہ بات جس کے اندر ہے مولا وہ لہائے دری زندہ بات چوٹھا بیٹے کیا اس کے سائٹ پہ ہوگا کہا اس سے پہلے کہ میری باری نہ آجائے یہ جو کرسی پہ بندہ بیٹھا تھا نام میں نے نہیں لینا کرسی پہ جو بیٹھا تھا اس نے کہا کدھر جا رہا پانی پی کے پانی پیلے جا رہا یہ گیا تو ایک اور بندہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کہ اے حسن آپ نے آج جتنا کچھ ہمیں کہہ لیا ہے اب ہم آپ کو دربار سے باہر جانے نہیں دیں گے اب آپ کو کھڑا بھی ہونے پڑے گا اور ہماری باتیں بھی سننی پڑے گی مولا نے فرمایا تو وہی نہیں جس کے باپ پر رسول نے ساتھ فالانت کی تھی اے زندہ بات میں نے تمہیں پہلے کھایا یہ جملے پڑے لے پیپ ہیں تمہیں یہی سمجھنے پڑے گے میں نے پیشنی تو نہیں کرنی جملے ہوگی تو وہی نہیں اب جس کو نہ پوچھنا تو باب میرے سے آگے پوچھ لے بھے کہا تو وہی نہیں جس بے باپ پر رسول اللہ نے ساتھ مرتبہ لانت کی ہے پھر جو پرسی میں بیٹھا ہوئی تھا اٹھ کے کہتا ہے مولا حسن تُو نے ایک ایک کر کے میرے سارے درخان کو پیشت کیا اب تو تجھے اس کا حساس دینا پڑے گا مولا نے کہا تُو مجھ سے حساب لے گا تُو وہی نہیں جس کے پیدا ہونے پہ ساتھ مرتبہ نے کہہ لے تھے یہ میرا ہے یہ میرا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات مل کے پہلو حیرین زندہ بات میں حوالے کا بھی زامین ہوں کتھار کا بھی زامین ہوں اگر نے چھوڑے سنوں اب چھوڑی دیکھا کہ صاحبے دخت سے لے گا دربان میں کھڑے ہوئے دربان تک ہارا کسی کی بے عزتی ہو گئی جس جس نے پاک شجرے کی طرف انگوشت نمائی کی جس نے زبان چلانے کی کوشش کی مولا حسن نے سب کو جواب دیا تو کئی بندے ہوتے ایک ترم سنیئے نا اس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ایک دربار میں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار تھا وہ مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولا حسن مجھے یہ تو بتائیں یہ جو پرسی میں بیٹھا ہے اس میں اور آپ میں فرق کیا ہے یہ بھی تو وہی نباز پہنتا ہے جیسے آپ اور بھی نباز بہنتے ہیں یہ بھی تو ریشن استعمال کرتا ہے آپ بھی تو چوکی روٹی کھاتا ہے آپ بھی تو چوکی روٹی کھاتے ہیں یہ بھی تو ستون کے تیل میں کھانا بناتے ہیں یہ بھی تو آپ کی طرح رہتے ہیں آپ بھی تو ان کی طرح کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کی بھی دو ڈانگے ہیں آپ کے بھی دو ڈانگے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں ان کی کئی گندی نسلے آج بھی آلِ محمد کو اپنے جیسا سمجھتی ہے وہ کہنے لگا مولا حسن آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے ان کے پاس بھی تو دولت ہے آپ کے پاس بھی تو دولت ہے ان کا بھی تو چہرہ انسانی شکل کا ہے آپ بھی تو انسانی شکل کے ہیں پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے جو آپ اپنے شکلے پر اتنا فخر کرتے ہیں مولا نے فرمایا مجھ میں اور ان میں صرف ایک ہی فرق ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں یہ ہندہ کا بیٹا ہندہ بات آپ سدھا سدھا کہ ہمیں ہمیں چلو اللہ وہ جللہ پڑھ دوں جو تمہارے بچوں کو بھی آگے کہ نہیں مولا حسن دلیل ہمیں وہ چاہیے جو آپ کے اختیار کو ثابت کرے جو آپ کے قدرت کو ثابت کرے ورنہ ہمیں کیا پتا ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے مولا نے اپنی چشمی غزبناک کو اٹھایا مالک کے کون نے ابھی کون نہیں کہا تھا کہ جو سوال کر رہا تھا وہ تھا مگر تھی ہو گیا وہ تھا زندہ بار زندہ بار آپ اٹھانا بھائی وہ تھا مگر تھی ہو گیا اے ٹھیک دکھا صرف جنس نہیں تاریخ اٹھا کے دیکھو پورے کا پورا لباس ہی مدل گیا امامہ اباک اباہ اتر گئی پورکہ اس کے چسم پہ آیا اب جو مسجد سے پھاکی نارت جو پہلے مر تھا یزید کے باب نے کہا حسن اب ہم آپ کو قتل کر دیں گے کہ خاموش خورتنا تجھے بھی بنا دوں گا زندہ بار زندہ بار اللہ حیدری 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 آپ صدا صلی اللہ یہ اختیار ہے اور یہ اختیار نہیں یہ چھوٹی سی نشانی ہے اللہ جانے ان کا اختیار کیا ہے مجھے تو ان کے گھار کے بچوں کا اختیار ہی سمجھ میں نہیں آیا مولا حسن مسجد نبی میں تشریف فرما تھے مدینے کے لوگ آئے آگے کہنے لگے مولا حسن ہمیں شکایت ہے کہ آپ کا قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلے جس نے آج تک سنے ہی شہزادے کے مسائد میں اسے کیسے بزارتے ہیں انہیں کہا بتائیے آپ کا بیٹا قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلے کہ ابھی بھلا کے پوچھتے جو شہزادہ قاسم مسجد میں داخل ہوئے منظر ایسے بنا جیسے ممبر پر رسول بیٹھی ہوں اور مولا حسن خود چل کے آرہے ہو جسے جملہ محسوس کرنے آتے ہیں وہ تو بھولے ہو جسے جملہ محسوس ہی نہیں کرنا آتا اسے میں راہ کے اس پہر میں کیا سڑا ہو بھائی تھا ایسا منظر بنا جیسے ممبر پر رسول ہے خود مولا حسن دو سال کے سن میں مسجد میں چل کے آرہے ہیں ایسے ممبر پر مولا حسن بیٹھے شہزادہ قاسم چل کے آئے کا بیٹا قاسم یہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہ آپ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں کہ بابا آپ ان کو خود ہی بتائیں جس کے ساتھ کھیلنے کے لیے جنت سے رزوان آتے ہو وہ ان کے بچوں کے ساتھ کھلتے ہیں جو بھی کھلتے ہیں جو بھی اس سے اس سے اس نے جو لگا کب کب نہیں مارا حسن یہ جو آپ کا شہزادہ ہے کاسم پھینیا تو دور کی بار ہمارے بچوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا مسکرہ کے دو سال کے سن میں شہزادہ کاسم نے کہا بابا ان کو بتائیں جس سے رحمان باتیں کرتا ہو وہ بچوں سے باتیں نہیں کہا ہائے ہائے زندہ بات زندہ بات ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا بھائی نہیں 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 خطبہ موجود ہے جنابِ آلیہ نے دربارِ یزید میں جب صفیرِ روم نے کہا تھا تُو نے کس کو کخل کیا یزید نے کہا ایک عام آدمی تھا لفظِ عام آدمی آیا تو بی بی آلیہ نے ایک مکمل خطبہ رشاد جماعیت کہ عام آدمی نہیں تھا اسی خطبہ نہیں ایک جنگلہ پھرتا ہوں بی بی پرمادریا سنو عام آدمی نہیں تھا ہم وہ خاندان ہیں جب اللہ ہمارے بڑوں سے باتیں کرتا ہے تو فحی کے ذریعے کرتا ہے جب ہمارے بچوں سے باتیں کرتا ہے تو حکمت کے ذریعے کرتا ہے تو کشی ہیں شہزاد ہے خدا قزم جی محمد اللہ محمد رام خواہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد پانچ ساتھ زندگی فضائل اور پڑھنے ہیں آپ پا تر آپ کی چہریں مسائب کے طرف جائیں گے تو پھر مجھے یقین ہے کہ مسائب پڑھنا پڑھے گا شید کے پچوں کو کوئی نہیں زمجد تو بی مولا حسن کو کوئی کیسے سمجھیں یہ دو سال کا سنے شہزادہ قاسم کے دروازے پر ایک سائن آئے کیونکہ بابا حسن اور چچا حسین تو مدینے میں موجود نہیں سائر سے دروازہ کٹ کٹ آیا اور مولا حسن کا شہزادہ قاسم کھانے کو کچھ نہیں کچھ عطا فرمائیں انہیں سوچا بچہ ہے کیا دے سکتا ہے اور شہزادہ قاسم نے اپنے کندھے سے ایک عردہ اتاری ایک چادر اتاری اور اسے کہا یہ لے جا وہ چادر لے کے واپس چلا اب جس نے کہا ہی نئی بات سنی نہیں اس کو میں کیا سنا ہو توجہ ہے وہ چادر لے کے چلا ایک نہیں تو دو درم کی ہوگی آٹھ سو درم تو مجھ پہ کرز ہیں میں اتاروں گا کیسے پھر کھانا کیا کھاؤں گا بازار میں گیا پوچھا کس نے کی چندر ہے سب نے کہا ایک سے دو درم کے درمیان ہے واپس آیا تکل باب کر کے کہتا ہے حسن کے لال چادر رکھ لے اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہوتی مولا نے بھرنایا وہ کیسے کہیں تو دو درم کی ہے آٹھ سو درم میرے اوپر خرز ہیں کھانا میرا گھر میں نہیں ہے بچے میں نے بھوک سما رہے ہیں تیری دو درم کی چندر سے میری ضرورت ہوئی ہوگی کیسے حسن مولا کی بولتی ہوئی نہچے بھلاگا نے دو سوئی کے ظاہری سے نہیں رکھا تجھے کس نے کہا تھا اسے پازار میں بیچ اسے اپنے مشلح عبادت پر سجدگاہ کی جگہ رکھ پھر اللہ سے دعا کر جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر بب جانا آف یہ بھائی آپ صبح سلامت رہنے آپ کے کیا کہنے ہیں جن بزرگوں کے ہاتھ اٹھے یا ان کے کیا کہنے ہیں ملکے بولوا هیدری بابا بابا بے بابا 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 أوشان شاہ کے بابا کا ذکر ہے اور یہ پھلونا محمد یہ ہیں پھلونا محمد ایک کا بھی تذکیرہ کرو تو سب کا ہو جاتا ہے میں مولا حسن کے دو قضائل میں بعد میں پڑھ لوں گا ایک جملہ شہدازے کا اور سنتے جاؤں گا مولا حسن کے قابوت قصد کا توجہ چار جانچ بندے میں بعد اس شہادت مولا حسن آگے شہزازہ قاسم کا سندھ ہے ظاہری پانچ سال کتاب کا نام ہے قبرت اللہ یون فارسی میں بھی موجود ہے ایرپی میں بھی موجود ہے بنو حاشم کے شہزادوں کا ذکر ہے اس کتاب میں اور اسی میں یہ موجزہ لکھا ہے ابھی بھی جس کو شاہ کو فرمو کے شک نہ مولے بھئی جس نے رزک لے نا شہدازہ قاسم سے اپنا اپنی اولاد کا وہ بندہ درستان و فاتح میری طرف دیکھیں چار پانچ بندے آئے تک کل بھات کیا خادم باہر آئے کیا چاہیے بھوک لگی ہے مولا حسن کے بعد حسین سے دسترخان ہوتا ہے لیکن حسین سے دسترخان اب بند ہو چکا ہے اس وقت ہمیں لگی ہے بھوک ہم کھانا چاہتے ہیں کھانا شہزازہ قاسم نے سنکہ انہیں اندر لے آؤ شہزادہ کو دیکھا حیران ہوگا کہ ہوں پہو حسن کی تصمیز کہ شہزادہ آپ کا چہرہ دیکھ کے ہمیں حسن کا دسترخانی آ رہا ہے جس جس نے اپنا اپنے بچوں کا رزک لے بھائی ذرا میری طرف سار اٹھائے اور مشکل دعا دل میں رکھے پھر شہزادہ سے توصل کرے نہ پوری ہو تو پھر تم کہنا کہ محمد علی بیرد بھی خائر آپ لینے شہزادہ سے کہ شہزادہ ہے مندہ کو ایک دائنے میں بھی اٹھایا کہ آپ پتا ہو کہ آپ نے کھر سے کچھ کھانے کے لیے تو دے دا ابھی چوڑی چینوں نے کھانا اپنے گھر سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیں شہزادہ کاسم نے اپنے دونوں یطالہ ہی ہاں پھر اٹھائے زندہ بات زندہ بات جو حیرانی ہو گیا ہے اس مندے کا پھر میں کروں تو کیا کروں بھائی یہ سارے محمد ہے یہ سارے علی ہیں یہ سارے بجھولہ ہیں جس کا عقیدہ ساتھ نے ملتا وہ نہ بولے یہ سارے غیر اللہ ہے یہ سارے لسان اللہ ہے یہ سارے جنب اللہ ہے ان کا پہلا بھی محمد ان کا آخری بھی محمد ان کا پہلا بھی امور تعلیم ان کا آخری بھی توجہ بھئی شہزادہ قاسم نے دونوں ہاتھ اٹھا شہزادہ نے کچھ پڑھا کہ آسمان سے کھانے کا ایک تشت اٹھا ان بندوں کے درمیان کھانا آیا انہوں نے سہے ہو کے کھانا کھایا پھر اس کے بعد اٹھے اٹھ کے نظریں جھکی ہوئی تھی کہتے ہم تو سوچ رہے تھے یہ چار پان سال کا بچہ ہے پتہ نہیں ہمیں کھانے کیلئے کچھ دے سکے یا نہ دیکھ سکے لیکن تو ہے کرین ابن کرین ہمیں یقین تھا تو ہمیں کچھ تو عطا کرے گا لیکن شہزادہ قاسم ایک بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں جب ہم نے کہا تھا کہ اپنے بھار سے کچھ کھانے کے لیے دے تو یہ تُو نے آسمان سے جو کھانا ہوتا رہا اس کی وجہ کیا ہے تا احمد کو وہ جنت ہم آل یا محمد کا کھانے ہے یا محمد کا کھانے کے لیے آپ لیا محمد کی ملاد میں آپ اور جو آپ محمد کی ملاد میں جائے گا اور آپinent کا بنا به جائے گا کہاختار کا شکر اپنی پولی شکرk دے کیلیے ایلی مولا ایلی مولا ایلی مولا حسن ہے یزید جناب کیا تو میں آنکھیں ڈالی گاکا بگاگ رک محمد الزمیری و علی جن عمیری و عباس مشیری و حسین و وزیری و جبرائیل فقیری میرے ضمیر کا نام محمد ہے میرے امیر کا نام علی ہے میرے وزیر کا نام حسین ہے میرے مشیر کا نام عباس ہے اور ہمارے گدادر کو جبرائیل کہتے ہیں ہمارے گدادر کو جبرائیل کہتے ہیں یہ حیران ہو جاتے ہیں بندے فضائل سنکا یاد رکھنا جو حیران ہوتا ہے نا اس کا حق بھی بنتا ہے جب سلمان ہی ساری زندگی حیران ہوتا رہا تو پھر میں اب تم کون ہے بھائی ہاں لیکن پریشان نہ ہونا چونکہ حیران ہونا سلمان کے سنت ہے پریشان ہونا ابو سفیان کی سنت ہے اس لیے حیران ہو سکتے ہو فضائل پر کبھی پریشان نہ ہونا مولا حسن نے فرمایا یاد رکھو میں ایک ہی موقع کے جملے پڑھ گیا ہوں اور نزلز مکمل ہو گئی ہے اللہ جانیز شہن شاہ کے فضائل کے کتنے دفتر آگے کھلتے جائے میں پڑھتا جاؤں صبح سکھ فضائل پڑھوں تو پھر بھی فضائل ختم نہیں ہو سکتے لیکن آخر جملے پڑھتا ہوں مولا امیر حسن علیہ السلام کرماتے ہیں یاد رکھو تم میں اور ہم میں بڑا فرق ہے تم میں اور ہم میں بڑا فرق ہے چونکہ میں جن مستو رات کی گود میں پلا ہوں میں مات بھی بولے دوسرا بندہ چھوٹی نہیں لے میں جن مستو رات کی گود میں پلا ہوں ان میں سے ہر کسی کی چادر اس قابل ہے کہ قرآن کا خلاف بنے زندہ بات زندہ بات زندہ بات آتو کھانا بھائی ان میں سے ہر قسم کی کازمی صاحب اللہ آپ کی زندگی کرے اللہ آپ کے والد کو شید حضا فرمائے بھائی توجہ توجہ ان میں سے ہر کسی کی ہر کسی کی چادر اس قابل ہے مولا حسن تو جناب فضا کی گود میں بھی پھلے جنہیں جناب فضا ہی سمجھ نہیں آئی انہیں پھر بھی بھی زہرا سمجھ کیسے آئیں گی بھائی میں جن مسورات کی گود میں بھلا ہوں ان میں سے ہر کسی کی چادر اس قابل ہے کہ قرآن کریم کا خلاف بن سکے یعنی ہر معزمہ کی چادر اتنی پاک ہے کہ وہ اللہ کے یتحلقوں تطہیرہ والے قرآن کا خلاف بن سکے جو لا جمع سروع اللہ المتحرون والی کتاب بھی لپیٹی جا سکے میرے مولا حسن نے اگلا جملہ کا کہ میں اپنی اممہ فضا سے لے کر بی بی ہوا تک اپنی ہر ماں کا کردار مجمع آم نہ بتا سکتا ہوں اگر تجھ میں ہمت ہے ہندہ کا کردار میرے کان میں بتا گا وہاں کے بہاروں میں پران کے تیس باروں میں رذی کے فضائر سن کے جو جلتا ہے تو جلے جو مرتا ہے تو مائے ہم جو جس کا کھاتے ہیں اسی کے نعلے لگاتے ہیں اسی کو ملد کے لیے پراتے ہیں مل کے دارا ہے ذریب وائلی تائنات امیر حسن کے مجھن قصور کامیرہ ایک بیٹا امیر ہے ایک بیٹا خریب ایک امیر حسن ہے ایک خریب حسن حسین کے وقت پچھلے چالیس دن سے سنتے آرہا اکیس سفر سے آغاز ہو جاتا ہے ہر جگہ اب امیر مولا حسن کا تابوت نکلے تیروں پہ جنازہ تھا حسین لیکن مولا حسن کے جنازے پر ستر تیر لگ اور جانتے رونے کے لیے نہیں فکرہ مر جانے کے لیے کافی عباس رو رو کے کہتے تھے بھئیہ حسین جب امیر کا جنازہ ایسا ہے تو غریب کا جنازہ ماتم کر کے فکرے سننا آزادہ آواز تھوڑی سکھنے آواز کام نہیں کرنی چونکہ مسائب پہلے تس منٹ فڑھ رہی تابوت برا مد ہوگا تمہارے مولا حسن کا لیکن یاد رکھنا تابوت کی زیارت کرتے ہوئے دوسرے کو تھکا نہ دیں چونکہ تیرہ سال کا زخمی شہزادہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھانے آ رہا ہے جانتے امیر حسن کون ہے جس کو امت نفیس امام سمجھ کر مدینے میں زہر دے وہ امیر حسن ہوتا ہے جسے کربلا کے جنگل میں نا لاکھ گھیر کے مارے وہ غریب حسن ہوتا جو امیر حسن تھا وہ بستر پر تڑپتا رہا زہر کی شدت سے جو غریب حسن تھا وہ کربلا کی ریپ پر ایڈیا رگرتا رہا اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں جتے فضائل میں تھی بار بار تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے اب آپ اس کو ہار دنا لگائیے گھر بھائی مسائف اور مسائف میں رب تو خراب ہوتا چھانے لگتا کہا جو امیر حسن تھا اس کو زہر کی شدت سے اتنی پیاس لگی کہ اس کا مو خشک ہو گیا تھا اور جو خریب حسین تھا اس کو صرف زہر کی شدت نہ تھی زہر میں بوجی ہوئی تلوارے بھی لگتی تھی پھر بے خیرت خوشک رگوں کو آگے کاٹتے تھے تمہارے بار میں ایمان فرماتے ہیں السلام علیکہ یا مقدو الوطین میرا سلام اس غریبِ کربلا پر جس کے دل کی رگوں کو خنجر سے کھاٹا جزاک اللہ جزاک اللہ یہ امیر حسن ہے وہ خریب حسین ہے ہو سکتا ہے مجھے اس سے آگے مسائف پڑنا ہی نہ پڑے میں اللہ کرے آج تمہیں یہ بھی سمجھا لوں کہ امیر اور خریب کا فرق کیا ہوتا ہے جو امیر حسن تھانا اس کے پاس آخری وقت میں چار سال کا قاسم تھا جو خریب حسین تھا اس کے پاس چار سال کی سبینہ تھی جو امیر حسن تھانا اس کے قاسم کو کبھی خاضی اٹھاتا تھا کبھی اکبر پیار کرنا تھا کبھی حسین پیار کرنا تھا جو خریب حسین تھانا اس کی سبینہ پہ کبھی شگل پناچے مارتا تھا کبھی خیلی پناچے مارتا تھا جسے امیروں نے نہیں آیا نا جو امیر حسن تھا اس کے جنازے پر پہنے آئیں تو سر پہ چادر تھی جو خریب حسین تھا اس کے جنازے پہ زائنہ آئیں سر پہ چادر ماتم 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 سارے ماتم کرو بھائی بین کر کے رو گریہ کر کے رو ازاداران امام مظلوم مولا حسن کی شہادت ہے اٹھائیس سفر لیکن روایات کے مطابق زہر چھ مرتبہ دیا گیا ہے یہ جو آخری زہر ملا ہے نا آخری زہر یہ پچیس یا چھپیس سمر کو ملا ہے اور پورے دو یتین دن میرا مولا اپنے بستر پر ایسے تڑکتا رہا ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑکتی ہے یہاں پہ ایک دفعہ بی بی فروا کو کہا فروا میرا آخری وقت قریب ہے ذرا میرے قاسم کو تو لے کے آ اب جو روز سینے پہ سوتا تھا نا جیسے بی بی سکینہ بابا کے سینے پہ سوتی ہیں ایسے قاسم بھی بابا کے سینے پہ سوتا تھا یدیم ہونے لگا ہے قاسم یدیم ہونے لگا ہے حسن کا لال یا شہزادہ قاسم کچھ ہوئی ابھی جنازہ نہیں آئے گا سینے پہ لیتایا نا مولا حسن نے ادھر دیکھ رہا ہے بھئی پانپ کے قاسم کہتا ہے بابا تیرا سینہ کبھی اتنا گرم تو نہیں تھا بابا جتنا ماتم کرنا سارے تیرا سینہ بابا اتنا گرم تو نہیں تھا جتنا آج گرم ہے کہ قاسم جا اپنی کھپیوں کو خبر دے کہ تم مدینے میں اجڑنے والی ہو علی کے بعد ایک دفعہ پھر علی کی بیٹیاں یدین ہونے والی ہیں جنگ کیوں کیوں جس دن میرے مولا علی کو دفنا کیا اے نا مولا حسن اس کے آج دن کے بعد کوفا میں عید تھی علی کی بیٹی رو رہی تھی اور رو کے کہتی تھی اب مجھے عید کون دے گا مولا حسن فرماتے تھے سینہ باب تو خبر آ نہیں میں علی کے بعد تیرا بابا ہوں تو عید مانگ کیا مانگتی ہے پہلی جو عید مانگی ہے مولا حسن سے بیٹی سینہ باب رو کے کہتی ہے خاضی تھے گئے بابا کا لباس پہن کے سہن میں چلنا شکل اللہ باب ماتم 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 سارے ماتم کرو بھائیو ازاگاروں کا جاؤ اپنی بھوپیوں کو خبر دو بزرگ زاکرین کا فکر ہے کیونکہ یہ سینکھران ہے دوسرے کو جانتا ہے کلوں نہ محمد ہیں ان کی اختیار میں کمی کوئی نہیں ان کا جو مذائب ہے مظلومیت کا اظہار ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کش شہزادہ قاسم چلنے لگے مالا حسن کو انہیں بلائے قاسم ادھر آؤ اپنے ہاتھ سے گرے بہن چاک دیا خاک مدینہ اٹھا کے شہزادہ قاسم کے سر میں ڈالی کہ بیٹا اب جاؤ کہ بابا ایسے کون جاتا ہے کہ بیٹا ایسے یتیم جاتے ہیں بیٹا تو اس حالت میں زینب کے دروازے پہ جا بیٹا تجھے بتانا نہیں پڑے گا تو یتیم ہو رہا ہے بیٹا زینب آلیہ خود سمجھ جائیں گی کہ میں مدینے میں لٹنے والی ہوں ازادار و فجر کی نماز کا وقت تھا ستائیس سمر کا دیم تھا کہ شہزادہ قاسم نے تک کل باب کیا بیٹا فجر نے دروازہ کھول کے کہا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں میرے حسن ظلال آج کیا بری یہ سر میں خاک کیسی ہے پا ماں جا کے ذرا پھپیوں کو بتا دے کہ مدینے میں اجر گئی ہے مسلحے بیٹھی تھی بیٹا زینب ایک دفعہ گھر سے نکل لے لگی پھر روک کے کہتی ہے اما فجر میرا بھرکہ دے دینا میں دھر سے باہر کبھی بھرکے کے بغیر نہیں گئی میں کہتا ہوں بی بی آلیا وہ امیر بھائی کا جنازہ تھا ذرا خریب بھائی کے جنازے پہ آ بی بی سینر کہہ رہی تھی حسین معاف کرنا اگر میرے پاس چادر ہے دل میں تجھے کفر دے ماتم 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 ابھی جنازہ نہیں آئے گا دو منٹ رکھیے گا بھر آپ کی بھی پورے شال کی محنت ہے میرا دل چاہتا ہے یہ اتنا رو پڑے کہ جنازے کے استقبال کے قابل ہو جائیں نبی کے بڑے بیٹے کا جنازہ ہے نبی کے سبت اکبر کا جنازہ ہے ابھی کی دستار کے پہلے بار اس کا جنازہ ہے لیکن اٹھانا بڑے آرام سے بڑا زخمی جنازہ ہے ستر تیر لگے تھے اس جنازے پر ازادارے بھائی کی لاش پر آگل بھی بھی جائناب تا جائنابِ آلیا میرا حسین کہاں ہے حسین مولا آئے تا دونوں بہن بھائی ذرا ایک تشت دوے کیا ہوگے ایک سنہری تشت آیا مولا حسن نے اپنے دہنے اقدس جگر کے کچھ ٹکڑے اسی تشت کی زیند مرائے حسن کے جگر کے بہتر ٹکڑے بہتر ٹکڑے تشت میں تھے حسین نے ماتب شروع کیا کہا حسین یہ دن تیرے دن سے بڑا نہیں میرے جگر کے ہونے ہیں بہتر ٹکڑے تو اکیلا اکیٹر لاشیں اٹھائے گا حسن نے تیری لاش اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا پھر مسیح سے کرنی شروع کیا کہا حسین کل مجھے نانا کی خدموں میں دفنا دینا اگر امت دفن نہ ہو نہ دے پھر مجھے جنت البقی میں لے جانا پھر مجھے امہ کے ساتھ دفن کر دینا اساد آوے نانا کے مرکن پر رسول کے بیٹے کا چنازہ ہوتھا کے حسین آئے یا ایک عورت خچر کے سوار ہو کر ستر تیر اندازوں کے ساتھ رسول کے روزے کے باہر آئیں اس نے اپنے رومال کا نجز اشارہ کیا ستر کمانے کر کی ستر تیر مولا حسن کے جنازے پر لگے جنازہ گھر واپس آیا بی بی سینب آلیہ تفن سے تیر نکال دی تھی اور کہتی جاتی تھی جب عبیر کا جنازہ آئے سے آئے تو غریب کا جنازہ کہیں ماتم حسین ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا 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 ہوگا ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر تے پیمبر تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا موسیقی 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 موسیقی